ہلو فرینز ویلکم بیک میں ہوں آتیف آرفی اور آج ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کے اگلے چپٹر کی ویڈیو دہ اردھ کے ساتھ فرینز یہ ایک شارٹ سٹوری ہے جسے ایچی بیٹس نے لکھا ہے یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے ایک سست باپ اور ایک سیلفش اور کننگ بیٹے کی جو بڑا کپٹی ہوتا ہے بہت نالائق ہوتا ہے چلے ہم آتے ہیں اپنے پہلے کوئیشن کی طرف لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں آپ کو کہ آپ لوگوں کے کوپریشن سے میں نے تھاؤزن سبسکرائبر پورا کر لیا ہے اور اس کے لیے میں ایک بار آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں آپ یوں ہی کوپریٹ کرتے رہیں تاکہ میرا منوبل بڑھتا رہے اور میں آپ کے لیے بہت جلد ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں آتے ہیں ہم اپنے پہلے کوئیشن کی طرف ہمارا فرس کوئیشن ہے which type of prose piece is the earth یعنی the earth کیسا prose piece ہے یہ speech ہے essay ہے short story ہے travelage یہ کیا ہے تو یہ ایک short story ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو یہاں پہ چوتھا option ہے travelage آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہتے ہیں کوئی سفر نامہ یعنی ہم کہیں یاترہ کرتے ہیں تو اس کا ایک وردن ہندی میں اس کو یاترہ ویتانت کہہ سکتے ہیں پردو میں سفر نامہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو the very next question is who has written the earth یعنی اس chapter کو لکھا کس نے ہے تو میں نے آپ کو already بتایا کہ اسے H.E. Bates نے لکھا ہے یہ انگلین سے بلانگ کرتے ہیں یہ وہاں کے ایک بہت بڑے novelist اور short story writer ہیں ان کا انگلین کے دہات پہ بہت کمان تھا انہوں نے وہاں کی دہاتی جو life ہوتی ہے ایک rural life ہوتی ہے انگلین کی اس پہ ان کی گہریہ study ہے the next question H.E. Bates was born in Das, انگلین اب وہ انگلین میں تو پیدا ہوئے لیکن انگلین کے کس شہر میں Northampton میں, Yorkshire میں, Manchester میں یا Liverpool میں تو وہ Northampton میں پیدا ہوئے the next question in this story the writer is talking about یعنی اس story میں writer کس کے بارے میں بات کر رہے یعنی اس story کا theme کیا ہے the cunningness of a parent یعنی ایک باپ کے دھرت ہونے کی کہانی کپٹی ہونے کی کہانی چھل کپٹ کرنے کی کہانی یا پھر ایک بیٹے کی سستی پنے کی کہانی کاہل ہونے کی کہانی یا پھر یہ کہانی ہے ایک باپ کے سست ہونے اور بیٹے کے نالائک ہونے کی یا پھر یہ کہانی ہے ایک باپ کے نالائک ہونے کی اور بیٹے کے سست ہونے کی تو یہاں میں نے ان چاروں کو option کو separately بھی دیا اور اس کو reverse کرتے ہوئے بھی دیا تو سب سے better option picture سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کہانی کونسی ہے یہ دیکھیں ایک سست باپ اور یہ دیکھیں ایک نالائک بیٹا then this is the story about the laziness of a father and the cunningness of a son this is the correct option the next question is who was Benji Benji کون تھا یہ اسی لڑکے کا نام ہے Benji وہ a man of hands it means کہ وہ مرگیاں رکھتا تھا a simple minded boy اس کا mind بہت simple تھا یا وہ Johnson کا بیٹا تھا تو یہ سارے options ہی ہیں already میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ سارے options ہی ہیں Benji وہ مرگیاں رکھتا تھا it means paltry farm تھی اس کے پاس simple minded بھی تھا اور وہ Johnson کا بیٹا تھا Johnson was a dash by profession اس کہانی کا جو main character ہے Benji اس کا باپ Johnson وہ پیشے سے کیا تھا تو وہ ایک farmer تھا وہ ایک کسان تھا آپ کے جو option c ہے وہ correct option ہے the next question which of the following were not the positions of Johnson ان میں سے کیا ہے جو Johnson کا position نہیں تھا Johnson کے پاس نہیں تھا ایک بھوری گھوڑی ایک ٹریکٹر ایک لکڑی کی دو پیی گاڑی اس میں سے کیا نہیں تھا اس کے پاس پلو تھا بھونی بھونی مار تھا ٹو ویل کار تھا کیا نہیں تھا یہ دیکھیں آپ اس کے پاس ٹریکٹر نہیں تھا c is the correct option the next question Benji was a daz guy Benji کیا س روڑکا تھا simple minded cunning selfish once again this question came to you in a different form then the option is all jaz یعنی johnson کس چیز میں زیادہ interest لیتا تھا اس کا interest کس چیز میں تھا hands me kittens me fields me books میں آپ دیکھ لیں speak میں اس کا interest تھا field میں کیونکہ johnson ایک کسان تھا تو وہ کھیتوں میں اس کی دلچسپی ہوگی na the next question johnson was also a johnson کیا تھا it means کہ وہ already ایک کسان تھا لیکن اس کے علاوہ کیا تھا وہ painter تھا preacher writer یا musician تھا تو یہ دیکھ لیں آپ پک میں وہ کیا تھا یہ preaching ہو رہی ہے وہ گھم گھم کر کے گلی محلے میں preach کیا کرتا تھا he was a preacher the next question benji left school at the age of ڈیس یعنی benji نے کتنے سال کی عمر میں school کو خیر آباد کہہ دیا تھا چھوڑ دیا تھا 13 years 13 سال کی عمر میں اس نے school چھوڑ دیا تھا the next question where did benji parents took benji یعنی benji کے ماں باپ اس کے simple minded ہونے کی وجہ سے اس کے پروپرلی پروپ یہ چرچ کے پروپ ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے the next question what did the doctor advise benji's parents regards benji یعنی doctor نے benji کے ماں باپ کو benji کے بارے میں کیا مشویر دیا کہ کیا کراؤ آپ اس سے اسے کھیتوں پہ کام کرا ہو یا اسے کوئی book shop بولو کھولنے کو یا پھر اسے بولو اپنی پڑھائی پہ دیان دینے کو یا پھر آپ لوگ کھیتوں کے مالک ہو کسان ہو کچھ زمین کا ٹکڑا دے کر اسے پال تری سٹارٹ کر والو تو اس نے advise دیا to start پال تری the next question benji simplicity gradually turn to have become یعنی benji کی جو simplicity ہے اس کا سادھارن رہنے والے اور جو اس کا گن ہے وہ gradually یعنی gradually کا مطلب ہوتا ہے دھیرے دھیرے turn to have become دھیرے دھیرے اس کی simplicity کس میں بدلنے لگی stupidity بے وقوفی میں cunningness چل کپٹ میں clever ہوشیاری میں نیو آپ option دیکھ رہے ہیں نیو کہتے ہیں بہت simple very simple لیکن ان چار options میں بڑے interesting way میں میں اس کو سمجھایا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ بہت غور سی پک کو یہ میں نے لومڑی کی پک کیوں دیا یہاں پہ کیونکہ cunningness سب سے زیادہ لومڑی کے اندر ہی ہوتی ہے آپ نے کئی بار ایسی کہانی پڑی ہوگی یہ دیکھیں آپ یہ بلکل ہی ایسا تھا اس دونوں پک میں کچھ similarity دکھ رہی ہے یہاں کسی بن جی کو آپ رکھ دیں اور سمجھیں وہ بلکل ہی cunningness تھی اس کے اندر چھل کپٹ بہت زیادہ ہو گیا تھا اس کے نے اسے کیا دیا بک کار پاس بک اور سکوٹر دیکھیں آپ یہاں اسے پاس بک دیا جو وہ اس کے پالٹری فارم سے جو بھی پیسے آتے تھے اس کو یہ لوگ جمع کر کے رکھ دیا تھا اور کہا تھا جب تمہیں اکیس کے ہو جاؤگے تب یہ پاس بک تمہیں دے دیا جائے گا پھر بینجی نے اس گھر کو خرید لیا جس میں اس کے مابا پہ رہتے تھے کرائے پہ پہ چالیس سالوں سے دیکھ لیں بڑے انٹرسٹنگ میں میں اس کا آنسر دیا ہے ویسے تھوڑا آپ سمجھ بھی رہوں گے آپ کے پاس چار options ہیں daniel sanders andrew peter یہ دیکھ لیں آپ اس کا نام تھا sand یہ والو ہے ایک interesting way آپ کو سمجھانے گا the next question who was florence florence کون تھی اس کہانی میں ایک اور character ہے بنji کہلا وہ florence بنji 's classmate بنji کی classmate تھی maid of the house گھر کی نوک رہ تھی یا بنji secretary بنji کی secretary تھی تو maid of the house گھر کی نوک رہنی تھی to whom did benji marry benji نے کس سے شادی کی تو benji نے florence سے شادی کی وہ جو اس گھر کی نوک رہنی تھی benji 's parents did not like florence because لیکن benji کے ماں باپ benji کے ماں باپ اس florence کو پسند نہیں کرتے تھی because کیونکہ وہ اندی تھی غریب تھی she was ugly وہ بدصورت تھی she was proud وہ گھمن ڈی تھی option دیکھ لیں آپ pick دیکھ لیں she was ugly اس کے بدصورت ہونے کی وجہ سے اس کے ماں باپ اسے نا پسند کرتے تھی the next گیا ہے اب میں آپ کو سمجھا دوں کہ 1 اکر کتنا square feet ہوتے تو میں نے اس کو square yard square feet میں اور square meter میں تینوں میں change کر دیا 1 acre is equal to 4840 square yards 43560 square feet and 4046 square meters آپ کا correct option 43560 square feet کیونکہ میں نے آپ سے پوچھا square feet میں آنسر کو یہ دیکھ لیں آپ یہ one acre کا area ہے pictorial representation دے دیا تاکہ آپ کو سمجھ میں آجائے the very next question people buy and sell shares in commercial firms is called یعنی ویسا commercial firm جس میں لوگ share خرید اور بیشتے ہیں کیا وہ bank ہوتا ہے بلکل نہیں stock market بلکل یہ option بلکل نہیں یہ آپ کا option ہے stock market یہ بلکل صحیح option یہ دیکھیں آپ this is the peak of a stock market یہ Bombay stock exchange کی پک ہے the next question where did Benji finally left his parents Benji نے finally اپنے ماں باپ کو کہاں چھوڑ دیا تھا اخیر میں گھر کے جھگڑوں سے تنگ آ کر Benji نے Florence کا ہی ساتھ دیا اور اپنے ماں باپ کو ہی ایک بڑے اجنبی سے گھلی میں لے جا کر کے چھوڑ دیا on a strange pavement ایک انجان سڑک کے شہر کے باہر جانکاری مت رکھو یہ جاہل ہونے سے زیادہ خطرناک ہے یعنی کہ جاہل ہونا زیادہ بہتر ہے جھوٹا نولیج زیادہ خطرناک ہے that's all thank you